عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ how are you dear students i hope you are fine اور مجھے امید ہے آپ سب سے کہ آپ اچھے سیور کر بھی رہے ہوگے today date is December 11 2020 and day is Friday subject ہمارا کیا ہے math lecture آج ہمارا 8 ہے unit ہم کون سا کر رہے ہیں measurement آج ہمارا topic ہوگا page 125 اس کے اوپر جو بھی ہم کریں گے آج ہم اس کو discuss کریں گے ہم book open کر لیتے ہیں 125 page اس سے پہلے تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں ہمارا unit 8 چل رہا ہے measurement ٹھیک ہے dear students اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم different چیزوں کو measure کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی length کی ہے ٹھیک ہے dear students ہم اس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے تھے اس میں ہم نے centimeter meter دیکھا ہم نے پھر discuss کیا ان کو measure کر کے دیکھا پھر ان کو change کر کے دیکھا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کا plus minus کیا پھر word problems بھی کیے پھر kilo gram اور gram discuss کیا کہ وہ weight کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا weight کرنا ہو اگر تو gram اور kilogram ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں سے بڑا کونس ہے اور چھوٹا unit کونس ہے ٹھیک ہے dear students کچھ unit چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے آج ہم gram اور kilogram سے related ہی 125 page پہ ہم activity کریں گے یہ آپ لوگوں نے book پہ کرنی ہے date and day manage کر لینا ہے اور یہ book پہ کرنی ہے آپ لوگوں کو میں یہاں سمجھا رہی ہوں 125 page پہ question کیا ہے 3 question ہمارا 3 ہے ٹھیک ہے dear students question 3 ہے ہے کیا now complete these now complete these ٹھیک ہے dear students ہم نے ان کو complete کرنا ہے یہاں پہ ہمارا a part ہے یہ different question دیئے گئے ہوئے ہیں plus اور minus کے ہم نے ان کو solve کرنا ہے جیسا کہ میں نے discuss کیا ہے کہ ہم kilogram اور gram کر رہے ہیں اس کے ہم نے word problems بھی کیے تھے یہ ہمارے پارٹ ہے ہمارے پاس dear students دہان سے دیکھنا کہ اس کو manage کیسے کرتے ہیں write کیسے کرتے ہیں 22 kilogram اس کے بعد 325 325 gram ٹھیک ہے پہلی value ہمارے پاس 22 kilogram 325 gram یہ neatly write کرنا آپ لوگوں نے writing should be neat dear students next ہے 22 کے نیچے setting کرنی ہے 68 کی دیکھیں اب 2 کے نیچے 6 set کریں کریں گے اور اس 2 کے نیچے 8 set کریں گے kilogram کے نیچے kilogram set کریں گے ٹھیک ہے dear students next step 550 3 کے نیچے 5 2 کے نیچے 5 5 کے نیچے 0 550 set کریں گے gram اور ہم نے کرنا کیا اس کو plus ٹھیک ہے dear students اس کو ہم نے اب plus کرنا ہے line لگا لیتے ہیں اب اب دہان سے دیکھنا ہے dear students میں یہ دو طرح سے آپ کو گائیڈ کرتی ہوں ایک ہوتا ہے plus کا question ہے پہلے unit ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں unit ہے kilogram اور gram ہمیشہ kilogram بڑا ہوتا ہے اور gram چھوٹا ہوتا ہے کبھی بھی بڑے unit سے start نہیں کرتے plus کرنا چھوٹے unit سے start کرتے ہیں ٹھیک ہے dear students جب بھی plus کرتے ہیں ہمیشہ چھوٹے unit سے start کرتے ہیں چھوٹا unit ہے ہمارا gram بڑے unit سے کبھی بھی start نہیں کرتے یہ یاد رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی start کرتے ہیں right side اب دیکھو یہ جیسے یہ میرا بورڈ پہ کو کرو رہی ہوں تو میرا بورڈ پہ right hand ہے اگر آپ note book پہ کرو گے تو right hand رکھ کے دیکھو گے اب دیکھو یہ right hand ہے right hand ہے تو مطلب اس side سے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہوگی کہ right hand سے plus اور minus کرتے ہیں تو پھر دوسری بات یہ کہ چھوٹے unit سے right hand پہ کمسا unit ہے رام آ جائے گا اور five اور zero کو plus کریں گے تو five میں zero plus کیا fingers پہ five کیونکہ zero کوئی value نہیں ہوتی اس لئے five ہی آ گیا اب fingers پہ plus کروگے five اور two کو one two three four five پھر two one two پھر سب کو پھر سب سب ٹھیک ہے اسی طرح سارا fingers پہ پلس کروگے اب finger پہ five اور پھر three آپ میں سے کوئی بتائے گا very good eight next kilogram next fingers پہ پلس کرو eight پہلے eight پھر two eight اور two پلس کرو آپ میں سے کوئی student very good ten پھر zero لکھیں گے one کیری جائے گا ہمیشہ یہ یاد رکھنا جب پلس ہو رہا ہو اگر اس میں کیری آ جائے تو کیری دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ ten آگیا تھا ten یہاں ہی رائٹ کر دینا رون ہو جائے گا یہ آپ کا question کیا کرنا ہے کیری دے دیں گے ون ادھر ٹھیک ہے zero رائٹ کر دیں گے پھر اب 2 اور 3 پلس کرو sorry 2 اور 1 3 اور 6 پلس کرو اس میں very good 9 آنسر کیا آگیا ہمارا 90 kg 875 g اب سمجھ آگیا dear students یہ اس طرح آپ لوگ انہیں کرنا ہے next ہے ہمارے پاس بی والا ادھر ہی رائٹ کر لیتے نیٹ لی رائٹ کرنا ہے 49 kg ہے اور 850 g اگر آپ نوٹ بک پہ یہ رائٹ کر رہے ہو نا جب بھی آپ کا test ہو اب بک پہ کرنا ہے جب بھی آپ کا test ہو تو آپ لوگ انہیں یہ الگ الگ بلوک میں رائٹ کر نے ٹھیک ہے فور الگ میں نائن الگ میں کلو گرام بلوک میں سوری بوکس میں ٹھیک ہے یہ الگ الگ بوکس میں رائٹ کرنے نوٹ بک پہ اگر ٹیسٹ ہوا تو ایٹ الگ بوکس میں فائیو الگ زیرو الگ گرام الگ یہ اس لئے الگ الگ کرنا ہے کہ جب ہم پلس کریں گے تو وانس کے نیچے وانس ٹینز کے نیچے ٹینز ہونا چاہیے تو نیٹ سمجھ آنا چاہیے اب اس کی نیچے والی سیٹنگ کرتے ہیں ٹھرٹی سیون فور کے نیچے تھری نائن کے نیچے سیون کلو گرام کے نیچے کلو گرام یہ اس طرح سیٹنگ کرنے لب وانس کے نیچے وانس ٹینز کے نیچے ٹینز ہنڈرڈ کے نیچے ہنڈرڈ کلو گرام کے نیچے کلو گرام اس کے وانس کے نیچے وانس ٹینز کے نیچے ٹینز اب ہم اس کو مائنس کریں گے جیسا کہ میں اس کوسطن میں گائیڈ کیا تھا کیسے کرنا آپ میں سے کوئی بتائے گا ویری گوڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ سے ہم پلس یا مائنس کرنا اور ہمارا یونٹ کیا ہے چھوٹا ہونا چاہیے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے دو یونٹ ہیں کبھی بڑے یونٹ سے پلس مائنس نہیں کرتے چھوٹے یونٹ سے کرتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ رائٹ سائیڈ 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 کرتے ہیں پہلے گرام آ جائے گا کیونکہ کوسٹن میں گرام کوسٹن میں اگر یونٹ ہے تو آنسر میں مست آنا چاہیے زیرو میں زیرو پلس کیا تو زیرو آ گیا فائیو سوری مائنس کر رہے ہیں زیرو میں زیرو مائنس کیا تو زیرو ہی آ گیا اب فائیو میں سے سیکس نہیں جا سکتے تو کیری لیں گے ایر سے کیری لیا یہ سیون تو پھر جو کیری لیا وہ اس کا ٹینز بن جائے گا اب یہ فیفٹین ہو گئے ٹھیک ہے دیر سٹوڈنٹس فیفٹین میں سے سیکس گئے آپ میں سے کوئی بتائے گا فینگرز پہ ہم مائنس کر دیکھ لیں گے نائن فینگرز پہ ہم فیفٹین کاؤنٹ کریں گے اس کے بعد اس میں سے سیکس مائنس کر دیں گے باقی کتنے بچے نائن اب سیون میں سے سیون گئے زیرو یہاں سے کیری نہیں لینے لگ جانا سیون میں سے سیون گئے زیرو نیکس ہے کلو گرام اب نائن میں سے سیون گئے آپ میں سے کوئی بتائے گا ٹو فور میں سے تھری گئے آپ میں سے کوئی بتائے گا ڈیر سٹوڈنٹس ون ویری گوڈ ٹویل کلو گرام نائنٹی گرام زیرو نائنٹی بھی پڑھ سکتے زیرو کسی بھی نمبر سے پہلے زیرو کی ویلیو نہیں ہوتی ہم نائنٹی پڑھیں گے ٹویل کلو گرام نائنٹی گرام لیکن زیرو ہم نے مست ٹرائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سکپ نہیں کر دینا ان دو کسٹنز کی سمجھ آگئے سٹوڈنٹس سیمیل ار وی سے ہم نے سارے کسٹنز سول کرنے ہے ٹھیک ہے لاسٹ والے میں ٹو اور کرو رہی ہوں باقی ریمیننگ آپ خود کرو گے اب میں یہ ریز کر رہی ہوں اب آپ کو یہ سمجھ آ چکے ہوں گے نیکس میں رائٹ کر رہی ہوں جے والا جے والا رائٹ کر رہی ہوں 342 کلو گرام 1 space دے کے 120 گرام next ہے 108 کلو گرام اس کے نیچے سیٹ کریں 3 کے نیچے 1 4 کے نیچے 0 2 کے نیچے 4 104 کلو گرام مائنس کرنا ہے اس کو 108 گرام اب اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ کروائے گا سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رائٹ سائٹ سے کرنا گرام آ جائے گا اب 0 میں سے 8 گئے کوئی بتائے گا 1 کی کوئی 29 نیچے 10 100 کے نیچے 100 اب ہم اس کو پلس کریں گے آپ آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ کروائے گا پلس کیسے کریں گے پلس اس سائٹ سے کریں رائٹ سائٹ سے کرتے ہیں اور چھوٹے یونٹ سے وہ کیا ہمارے پاس گرام اب 0 اور 0 0 اور 0 پلس کیا 0 2 اور 7 کون پلس کرے گا فنگرز پہ 9 آجائے گا اس کا اب 5 میں 2 پلس کیے 7 ٹھیک ہے dear students کلوگرام اب آجائے گا 9 میں اور 4 پلس کرو کون پلس کرے گا 9 کے بعد 4 10 11 12 13 3 لگا 1 کیری اب یہ یاد رکھنے یہاں 13 ہی لکھ دینا رونگ ہو جائے گا 1 کیری دینا پلس میں کیری دیتے ہیں مائنس میں کیری لیتے ہیں اب 8 اور 2 کون پلس کرے گا 10 اور 2 sorry 10 اور 1 11 11 لکھ دو ادھر very good 11 لکھ دو 11 نہیں لکھ سکتے carry پلس میں کیری دیتے ہیں کیری جائے گا بھی 6 اور 1 7 اور 1 8 سمجھاگی 129 پیج پہ ہے وہ میں آپ کو board پہ ہی سمجھاتی ہوں تھوڑا سا نا guide کرتی ہوں question 3 ہے یہ آپ لوگ انہیں اچھے سے solve کرنا ہے کچھ ہمارا work book پہ ہم وہ بھی کریں گے پہلے 129 question 3 book پہ سوری میں board پہ سمجھا دیتی ہوں آپ نے کرنا book پہ ٹھیک ہے dear students complete these division facts ٹھیک ہے complete کرنا اس کو میں page بھی بتا دیتی ہوں 129 page question ہمارا ہے 3 ٹھیک ہے dear students question write کر لیتی ہوں پہلے یہ میں board پہ سمجھانے لگی ہوں پھر آپ لوگ انہیں یہ کرنا book پہ یہ complete these division facts سمجھ پہلے میں write کر لیتی ہوں blue سے write کر لیتے ہیں جس طرح book پہ block بنے ہوئے نا اس طرح block بنا لیتی ہوں پہلے ٹھیک ہے dear students اس طرح بنے ہوئے book پہ a آج 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 b c اور d یہ اس طرح write کیے ہوں ہے اس کی value بھی write کرتے ہیں thousand divide five hundred equal to two لکھا ہو ہے یہ مطلب thousand کو اگر five hundred سے divide کر ہے answer کیا آج گا two پھر اولت لکھا ہوا ہے thousand divide two اگر اس طرح divide کرے تو answer کیا جائے گا یہ five hundred یہ تو obviously یہ ہی ہوگا پھر thousand divide five hundred two آیا یہ میں بتاؤں گی کیسے thousand divide two کیا تو five hundred آیا next کیا لکھا ہوا ہے thousand ڈیوائیڈ fifty thousand ڈیوائیڈ two fifty thousand ڈیوائیڈ ten ٹھیک ہے ہم ان کو solve کرواتی ہوں اب دیکھو ڈیوائیڈ سٹوڈنٹ جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے سائیڈ پہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں دو تین طریقے بتاتی ہوں کہ کیسے ڈیوائیڈ کرتے پہلے اس کو ہی دیکھ لیتے thousand اندر جائے گا اور five hundred باہر ٹھیک ہے اب ہم 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 پلاس ٹو ہے تو ہم five کا ٹیبل تو ہمیں نہیں آتا ہوگا ایک میتھر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر thousand ڈیوائیڈ اس طرح ہے تو اس کے two zero اسے کٹ کر دیں تو پھر باقی کیا رہا گیا five اور ٹین دونوں کے اس کے پاس two zero تھے اور اس کے two zero کٹ کر دی اس سے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کام easy ہو اس طرح پھر working easy ہو جاتی ہے zeros cut کرنے سے working easy ہو جاتی ہے پھر اب کیا رہا گیا five اور ten اس کے ٹیبلز تو ہمیں آتے ہیں کیا کریں گے five اور ten ہے نا five one دا five five two ہمارا آنسر کیا آگیا two اس طرح easy ہو جاتا ہے اب سمجھ آگی آپ کو اگر اس طرح zeros یہ cut کر دیں اس طرح پھر easy ہو جاتا ہے نہیں تو five hundred کا table ہی نہیں آتا ہمیں اس طرح آپ کر لو cutting والے سے یہ کیوں cutting ہوتے ہوتے zeros تاکہ working easy ہو جائے اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہماری thousand تھا 50 تھا کیا کریں گے اس کا zero اس سے cut کر دیں گے ایک zero اس کا اس سے cut کر دیں گے باقی کیا رہ گیا 100 اب five کا table تو ہمیں آتا 50 کا نہیں آتا تھا پہلے five one five five two ten پڑھ کے دیکھ لیں گے کہ five five two ten ٹھیک ہے تو پھر یہ zero نیچے بتاریں گے تو پھر وہ table نہیں پڑھ ہوتا نا تو وہ اوپر چلا جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے dear students کیا answer آگیا اس کا twenty کا answer آگیا اب ہم الٹ کیسے لکھیں گے جیسے یہ لکھا تھا thousand divide twenty یہ والی value لکھیں گے جیسے اس پہ لکھا تھا equal to یہ والی value آج جائے گی ٹھیک ہے dear students next ہمارے پاس یہ اس کا zero اگر اسے cut کر دیں نہیں تو ten کا table آتا آپ سب کو نہیں آتا نا تو پھر ہم cut کر کے دیکھتے ہوں ten تھا اور یہ thousand تھا اس سے cut دیں یہ one رہ گیا اور یہ hundred رہ گیا one one time و one دا one ہو جائے گا پھر یہ zero نیچے آئے گا one کا table zero پہ نہیں جائے گا پھر یہ ورہ zero نیچے آئے گا پھر یہ اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے ڈی سٹوڈنٹس اگر zero ہمارا اتر رہا ہے تو پھر وہ table zero پہ نہیں جاتا ہوتا نا تو وہ zero اوپر چلا جاتا ہے hundred اس کا answer ہے اگر ہم اس کو الٹ کر لکھیں thousand divide hundred equal to کیا جائے گا یہ ten اب thousand divide two fifty یہ بھی ہمیں table نہیں آتا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے کریں کیا کریں اس کا zero اس سے cut کر دیں گے پیچھے کہہ رہا گیا twenty five اب ہمیں twenty five کا table بھی نہیں آتا ہم نے کہا تک table کی ہیں just nine تک nine تک table کی ہیں اب باقی سارا تو سور کر لیا ہماری یہ value value رہ گی یہ d value تو ہم کیسے کریں کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ twenty five جو ہوتا ہے four time hundred ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر آپ یاد رکھ لیں کیونکہ ہم نے کرنا تو divide ہی ہے تو table ہی پڑھیں گے twenty one time twenty five one time twenty five twenty five two time fifty three time seventy five four time hundred بھی یاد رکھ لینا اب ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں گے کہ ہمارا hundred بنتا ہے یا three پہ کر دیکھ لیں پہلے four پہ کر دیکھیں گے تو five four time twenty zero لگا two carry جائے گا ادھر four two time eight اور two ten hundred پورا آگیا اس کا مطلب ہم four پہ اس کو divide کر سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور بات کیسے twenty five ہے ہمیں table نہیں آتا ہم کیا کریں گے دو تین number سے multiply کر دیکھیں گے اگر ہم two سے کریں تو five two time time zero لگا one carry five two two time four اور one five یہ تو بہت کم ہے پھر twenty five کو three پہ five three time fifteen five لگا one carry five three five time دونوں میں سے کوئی بھی پڑ سکتے ہو three two time six اور one seven یہ بھی کم ہے اس لئے میں نے four پہ کیا ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس طرح کر سکتے ہو اب اگر three پہ four پہ ملٹی پلائی کرنے سے hundred آرہ تو مطلب four پہ پھر آرہ رکھ لیں اس کو اگر اولٹ لکھیں تو thousand divide four کیا جائے 250 آپ لوگوں نے بک پہ اس طرح solve کرنے یہ رف work میں erase کر رہی ہوں یہ والا اس طرح آپ لوگ نے جس طرح یہ write کیا ہو ہے نا اس طرح blocks بنے میں آپ کی بک پہ 129 پیج ہے question 3 ہے اس طرح تو آپ لوگ انہیں یہ solve کرنے ہے dear students یہ میں نے question 3 129 پیج پہ آپ کو guide کر دیا کہ یہ کس طرح solve کرنے ہے اس طرح آپ لوگ انہیں بک پہ solve کر لینے اور جن بچوں نے یہ بک پہ solve کیا ہوئے وہ پھر نوٹ بک پہ رف نوٹ بک پہ اس کی practice کریں گے اور آپ لوگ انہیں neatly work کرنا ہے okay dear students اللہ